جولائی کے آخر تک یہی نمبر جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ کیسز کی ہے وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک دس سے بارہ لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے اگر سب لوگ ماس پہنے تو وبا کے پھیلاؤں میں اس کی رفتار کے اندر پچاس فیصد تک کمی کی جا سکتی ہے مولک میں کرونا وائرس کا شدید حملہ جون کے آخر میں متاثرین تین لاکھ جولائی کے اختتام پر دس لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ وبا کا پھیلاؤں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے سے ہوا ناشنل کمان اور آپریشن سینٹر کے جلاس کے بعد اسد عمر کی میڈیا کو بریفنگ کہا سب لوگ ماس پہنیں گے تو بیماری پچاس فیصد کم ہو سکتی ہے انتظامی آئی سو پیس پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کار روائی کرے گی وزیراعظم بورس جانسن کا مشرق لندن کے شاپنگ مال کا دورہ کرونا سے بچاؤ کے حفاظت اقدامات کا جائزہ لیا کہتے ہیں سوپر سٹورز کھلنے سے ملکی معیشت میں تیزی آئے گی عوام دو میٹر کے سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں پی ٹی آئی حکومت کے دوسرے بجٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو کچھ نہ مل سکا برطانیہ بھر میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کا وفاقی بجٹ پر ملا جولا رد عمل کچھ مطمئن تو بعض نے بجٹ کو لفظوں کا گھورک دھندہ قرار دے دیا لندن میں پاکستانی کمیونٹی کی فلاحی تنظیم اوورسیز پاکستانیز ویل فیر کاؤنسل کی پانچمیں سالگرہ کی پروکار تقریب تنظیم کے بانی چیئر بین نائم نقش بندی ہائی ویکم میئر مضمل حسین اور دگر عہد داران کارکنوں کی بھرپور شرکت برمنگم میں فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کا فریش فوڈ کیفے کھل گیا بے گھر ضرورت مند افراد کو ایک چھت تلے تازہ اور گرما گرم کھانے کی مفت پھراہمی شروع نقامی شہریوں کے جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے جذبہ خیر سگالی کی تعریف کی گئی لندن کے نباہی علاقے گریز میں کینگز فاؤنڈیشن کے جانب سے لوگ ڈاؤن میں فسے افراد کی مدد کی گئی نقامی سے کمیونجی کے مدد سے گیارہ خاندانوں میں کھانے بینے کا سامان تخصیم کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائن ٹی ٹو نیوز اور پرائم ٹائم بولیٹن کے ساتھ میں ہوں ایشال سلیمان میں ہوں رخشان بی اور میں ہوں آپ کے ساتھ رافعوان بولیٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کرونا کے حوالے سے جولائی کا مہینہ تشویش نہ قرار دے دیا ہے کہتے ہیں کہ جولائی کے آخر تک ملک میں کرونا وارس کے مصدقہ کیسز کی تعداد دس سے بارہن لاکھ تک پہنچ سکتی ہے جہاں کرونا کیسز زیادہ ہوں گے وہاں ٹارگٹڈ لوگ ڈاؤن کیا جائے گا جولائی کے آخر تک کرونا کے مصدقہ کیسز دس سے بارہ لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے خطرے سے آگاہ کر دیا جولائی کے آخر تک یہی نمبر جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ کیسز کی ہے وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک دس سے بارہ لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے تو یعنی جہاں آج ہم کھڑے میں ہیں جون کے وست میں کھڑے میں اس سے تقریباً دو گناہ اضافہ جون کے آخر تک اور جہاں آج ہیں اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں سات سے آٹھ گناہ کا اضافہ جولائی کے آخر تک نیشنل کبان اینڈ آپریشن سینٹر کے جلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے ہمیشہ کہا حفاظت اقدامات سے کرونا پر قابو پایا جا سکتا ہے کرونا کو پھیلنا ہے لیکن اس کی رفتار کم کی جا سکتی ہے جن علاقوں میں کرونا کیسز زیادہ ہوں گے وہاں ٹارگیٹڈ لاکڈاؤن کیا جائے گا شہروں کے اندر وہ علاقے جہاں بیماری اور وبا کا پھیلاؤ زیادہ نظر آ رہا ہے تیزی سے بڑھا ہے وہاں پر وہ انتظامی کاروائی کر کے مقامی طور کے اوپر جو آپ کوئی اس کو ٹارگیٹڈ لاکڈاؤن کہتا ہے کوئی سمارٹ لاکڈاؤن کہتا ہے جو بھی آپ لفظ اس کے لیے استعمال کریں وہ بھی کاروائی کی جائے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ آئندہ کچھ دنوں میں کرونا ٹیسٹ کی صلاحیت روزانہ ڈیڑھ لاکھ تک لے جائیں گے سندھ اور پنجاب میں پانچ سو بیڈز اور کے پی میں چار سو آکسیجن بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا جون کے آخر تک ایک ہزار بیڈز آکسیجن والے جو ہیں وہ اور جولائی کے آخر تک کم سے کم دو ہزار اس وقت جو ہمارے پاس نمبر ہے وہ دو ہزار ایک سو پچاس تک پہنچ چکے ہیں سندھ کے اندر پانچ سو بیڈز کا اضافہ ہوگا جی خیبر پختونخواہ چار سو پنجاب پانچ سو بلوچستان دو سو گلگل بلتستان چالیس ازاد جمعین کشمیر ساٹھ اور اسلام آباد کے اندر چار سو پچاس بیڈز کا اضافہ کیا جا رہا ہے اسد عمر کا کہنا تھا کہ وبا کا پھیلاؤ حفاظتی تدابیر پر عمل درامت نہ کرنے پر بڑھا اس لیے انتظام کاروائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ محفوظ رہیں اور روزگار کا پہیہ بھی چلتا رہے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہے گی نائٹی ٹو نیوز یوکی برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کہتے ہیں کل سے سٹورز کھلنے سے ملکی مرشت میں تیزی آئے گی انہوں نے یہ بعد مشرقی لندن کے ایک شاپنگ مال کے دورے کے موقع پر کہی برطانوی حکومت کل سے لوگ ڈاؤن میں مزید نرمی کرنے جا رہی ہے تفصیلات کے لیے دیکھئے غلام حسین اوان کی ریپورٹ برطانیہ بھر میں مارچ سے نافذ ہونے والے لاکڈاؤن میں محلہ وار نرمی کا سلسلہ جاری ہے برطانوی حکومت کئی شعبوں میں لاکڈاؤن کی پابندیاں نرم کر چکی ہے جبکہ کل اس حوالے سے وزیراعظم بوریس جانسن بڑے اقدامات کا ایران بھی کرنے والے ہیں صورتحال کا جیزہ لینے کے لیے آج وزیراعظم بوریس جانسن نے مشرقی لندن کے ایک شاپنگ مال کا دورہ کیا اور صفائی سترائی سماجی فاصلی کی ہدایت پر عمل درامت کے لیے شاپنگ مال کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جیزہ لیا اس موقع پر بوریس جانسن کا کہنا تھا کہ برطانوی شہری اعتماد کے ساتھ خریداری کریں انہیں امید ہے کہ کل سے شاپنگ مال کھلنے سے برطانوی معیشت کو ایک بار پھر توانائی ملے گی کاروبار کھلنے سے لوگوں کو کام کاج ملے گا سب لوگ بہت خوش ہیں بوریس جانسن نے شاپنگ مال سے کافی خریدی جوس بار پر شہریوں سے گفتگو کی اور انہیں دستانے پہنے کی ہدایت بھی کی برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں نمائی کمی آ رہی ہے اگر شہری دو میٹر کا سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہیں تو ان کے کرونا سے بچنے کے چانسز زیادہ ہوں گے موسیقی بورس جانسن نے شاپنگ مال میں کرونا سے بچاؤ کہ اقتماعت کا جائزہ بھی لیا اور وہاں موجود شہریوں سے اس حوالے سے گفتگو بھی کی کنسلوریٹیو پارٹی کے کئی ارکان نے اس قانون کی مخالفت کی ہے جس کے ذریعے شہریوں کو دو میٹر کا فاصلہ لازمی طور پر برقرار رکھنا ہوگا یہ قانون چار جولائی کو لاگ ڈاؤن کے ممکنہ اختتام پر لاغو ہو سکتا ہے غلام حسینوان بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے اپنا دوسرا بجھٹ پیش کر دیا کرونا وائرس کی وجہ سے مشکل حالات میں جس طرح عمران خان کی حکومت نے بجھٹ پیش کیا اس پر وکلا برادری نے ملے جولے ردعمل کا اظہار کیا ہے اسی پر دیکھئے سلیم سابری کی ریپورٹ کرونا وائرس کی وجہ سے مشکل ترین معاشی حالات میں پاکستان کی حکومت نے اپنا دوسرا بجھٹ پیش کیا جس میں عام آدمی کی سہولیت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے اس موقع پر وکلا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ماہر قانوندان رزوان سلہریہ نے کہا پاکستان کا بجھٹ ہمیشہ سے ہی الفاظ کا گورک دھندہ رہا ہے امید کرتے ہیں کہ کرونا وائرس جیسی مشکل صورتحال میں پی ٹی آئی حکومت نے جو بجھٹ پیش کیا وہ عوام کے لیے کار آمد ثابت ہوگا پاکستان کا بجھٹ ہمیشہ سے ایک مہمہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی بجھٹ پیش کیا جاتا رہا ہے وہ اداد و شمار کا ایک گورک دھندہ ثابت ہوا عوام کو کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں ہوا گو کہ پی ٹی آئی کی گورمنٹ نہیں ہے انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن کے نائب صدر ساجد کیانی نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کاروبار اور انڈسٹریز کو ریلیف دیا جاتا تاکہ اس کا ڈائریکٹ فائدہ غریب عوام کو ہوتا انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن کے جنرل سیکریٹری شاہد ندیم صندو اور دیگر نے کہا اگر موجودہ بجٹ کو دیکھا جائے تو اس کو کوئی اچھا بجٹ نہیں کہا جا سکتا جس طرح محصولات کا حدف مقرر کیا گیا ہے وہ کوئی زیادہ قابل عمل نہیں اگر اس کو کوئی برا بجٹ قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس کو کوئی اچھا بجٹ بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ جو محصولات کو وصول کرنے کا حدف مقرر کیا گیا ہے وہ کوئی بہت زیادہ قابل عمل نہیں ہے تمام ملک کی جو دو سو گیارہ ملک ہے اور پاکستان گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے مطابق یہ بہت اچھا بجٹ ہے مشکل حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا تھا بہت اچھا بجٹ دیا گیا عوام دوست بجٹ ہے عام آدمی کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں سمجھوں کہ یہ بجٹ بنایا گیا ہے یہ عوام دوست بجٹ ہے پی ٹی آئی کے حکومت نے یہ سیکنڈ بجٹ پیشی ہے جب سے وہ حکومت میں آئی ہے اور عوام کو کافی سولتے دے رہی ہے اور آگے بھی چل کے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کی عوام کو اچھی سولتے دے گی اور دوبارہ سے منی بجٹ انشاءاللہ نہیں آئے گا فورن انویسمنٹ ہے وہ ڈبل ہوئی ہے تو یہ سب چیزیں بڑی پوزیٹیف ہیں خوش آئند ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کرونا کے ڈفکل حالات کے اندر جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بجٹ دیا بڑا اچھا بجٹ ہاں میں اس کو ویلکم کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ مشکل حالات میں غریب عوام توقع کر رہے تھے کہ ان کے لئے کوئی ریلیف پیکج دیا جائے گا جو کہ ان کو نہ مل سکا صحت اور تعلیم کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ بجٹ نہیں رکھا گیا وفاقی بجٹ پر اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ بجٹ کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں عمران خان کے بعدے سن کر کافی امید تھی جو اس بجٹ کے بعد ختم ہو چکی ہے احوال جانتے ہیں عابد کاسمی کی ریپورٹ میں پاکستانی معیشت میں اوورسیز پاکستانیوں کا اہم کردار ہے جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی وفاقی بجٹ سے کافی امیدی لگائے ہوئے تھے کہ عمران خان کی حکومت اس بجٹ میں ضرور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی نہ کوئی پیکج کا اعلان کرے گی لیکن بجٹ سننے کے بعد پتا چلا کہ اوورسیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے پاکستانی کمیونٹی نے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے دوسرے بجٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان حکومت کا دوسرا بجٹ ہنسوں کا گورک دھندہ ہے یہ بجٹ بھی خسارے کا بجٹ ہے جس سے آئی ایم ایف سے مزید کرزا لینا پڑے گا برمینگم میں گزشہ روز مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے بہت بلند و بانگ دعوے کیے تھے اور ان کے تمام دعوے اور وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے اتمنان کا اظہار بھی کیا میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو برطانیہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان میں سے زیادہ تر کا خیال تھا یا انہوں نے عمران خان کو اس وجہ سے سپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے ہم سب کو ایک فلاحی ریاست کے حوالے سے خواب دکھایا تھا جہاں پر تعلیم اور صحت کو فوقیت دی جائے گی اس کے برعکس ہمیں جو بجٹ ہے وہ بہت مایوس کن لگا مران خان کے حکومت نے اپنا دوسرا بجٹ پیش کیا ہے اس بجٹ سے عوام کو بہت امیدیں تھیں کہ حکومت پاکستان نہ سب پاکستان میں بسنے میں لے پاکستانی کو ریلی فرام کرتی بلکہ اور سیس جو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور ذرہ مبادہ کے صورت میں ایک بہت بڑی خطی رقم میشہ بیچتے ہیں ان کے لئے کچھ ریلی فرام کیا جاتا مگر اس حکومت نے بھی عوام کو مایوس کیا مشکل حالات کے اندر جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل جو ہے وہ بجٹ حکومت پاکستان نے اس وقت پیش کیا ہے جو حالات کرونا وائرس کے تناظر کے اندر اور جس طریقے سے ساری دنیا کی معیشت رکھ چکی ہے اسی تناظر کے اندر یہ بجٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مشکل فیصلے کیے گئے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ پاپلر فیصلے کرنے کی بجائے مشکل فیصلے کرنے کو ترجیح دیتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی ملکی معیشت میں لی جانے والی دلچسپی ملک کے ساتھ ان کی محبت کا موبول تاثبوت ہے عابد کازمی 92 نیوز برمنگم عوام کے لئے کوئی ریلیف نہیں اور تنخواہدار طبقہ پسکر رہ جائے گا کرونا کے مقابلے میں سہت کے وزٹ میں صرف ایک اشاریہ تین فیصد اضافہ حکومتی حساسیت کا مزاک اڑا رہا ہے چونتیس خرب اور سنتیس عرب خسارے کا پاکستانی بجٹ آنے والے وقت میں ریاست عوام اور حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے بیرسٹر امجد ملک چیئرمن پاکستانی بکلا ایسوسییشن نے مزید کا کہا آپ کو دکھاتے ہیں بجٹ جو کہ چونتیس خرب اور سنتی عرب خسارے کا بجٹ ہے اس کی اوپر تارکین وطن بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں سرکاری ملازمین بھی نوہ کناہ ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اور سب سے بڑی بات جو کہ پاکستان اس وقت کرونا وبا کی زند میں ہے جو ہیلتھ بجٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں 1.3 پرسنٹ صرف اضافہ کیا گیا ہے میرے خیال میں بہت کم ہے ایسے میں جسے جس کے اپیڈیمک پوری دنیا کو اپنی لپیڈ میں لے چکی ہے ایسے میں ہیلتھ ریفارمز اور ہیلتھ کی مد میں بجٹ میں صرف اس طرح کا اضافہ کرنا اس میں لوگوں کو بہت پریشانی ہے جو اچھی بات ہے وہ سگرٹ اور اس طرح کی مصنوعات میں ٹیکس کا اضافہ ہے اور کہ کرونا کے ریلیٹڈ جو چیزیں امپورٹ کی جائیں گے اس میں ڈیوٹی کم ہے لیکن سرکاری ملازمین، تنخواہ دار طبقہ، مراد، غریب اکلی مراد اور جو بے نظیر انکم سپورٹر احساس پروگرام ہے اس میں جو پیسہ بڑھایا گیا ہے وہ لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کی جو اس وقت نید ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے تارکین وطن بھی پوری دنیا میں کرونا کی لپیٹ میں ہے اور ایسے میں جبکہ وہ تارکین وطن دس بلین سے زیادہ بجٹ کا خسارہ پورا کرتے تھے ایسے میں اس طرح کا جی ڈی پی جس میں جو کہہ رہے ہیں کہ زیرو پانٹ فور تک نیچے جائے گی ایسے میں تارکین وطن کی بھی اس طرح کمک نہیں ہوگی جس طرح پہلے وقتوں میں ہوتی رہی ہے تو لوگوں کی بہت زیادہ تشویش ہے کہ لگ رہا ہے کہ جلد عوام جو ہے اس بجٹ کے خلاف سڑکوں پہ ہوگی آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں کہ اوبرزیز پاکستانیز ویل فیر کاؤنسل کی پانچمی سالگیرہ جو شکھ روش سے منائے گئے لندن میں مرکزی تنظیم کے جانب سے بانی اور چیئرمین نائم نقشبندی مرکزی صدر عابد حسین میر آف ہائی ویکم مزمل حسین صدر اوپی ڈاویو سی بزنس فورم نائم تاہر صدر اوپی ڈاویو سی یوت فورم منصور قیانی اور دیگر نے ہائی ویکم میں سالگیرہ کا ککک کٹا جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آبان کے ریپورٹ میں لندن میں اوورسیز پاکستانیز ویل فیر کانسل کی پانچویں سالگیرہ جو شکھ روش کے ساتھ منائی گئی اس موقع پر تمام مہدداروں نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ کمیونٹی کے لیے سانیہ پیدا کرنے کا تسلسل اور کاوشیں جاری رکھی جائیں گی میر مزمل حسین اوپی ڈاویو سی تنظیم کو اوورسیز کمیونٹی کو رلیف فراہم کرنے کے حوالے سے خدمات پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا میں اوورسیز پاکستانی ویل فیر کانسل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے آج پہنچ سال کمیلیٹ ہو گئے ہیں اور ان کے بانی جناب ناہی باسی صاحب آجی عابض صاحب اور چرہ افتاب ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے پہنچ سال میں اوورسیز کمیونٹی کے لیے کھانٹ کیا ہے شپیشل جو ہمارے نادرہ کا عشیہ تھا جو ہماری دیڈ باڈی سٹک ہو جاتی ویکن کے لیے ہائی کمیشن سے جازل لینا اور ریسنی جو کرونا کی وجہ سے جو ویسٹرز وہ جو بزنسمن یہاں سٹک تھے انہوں نے بہت ہیلپ کیا ہے اوورسیز پاکستانیز ویلفیر کانسل کے چیئرمن نعیم نقشبندی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پانچ سال کے دورانیے میں اوپی ڈبلیو سی تنظیم ایک سائے دار درخت کی شکل اختیار کر کے کمیونٹی کو مستفید کر رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اوپی ڈبلیو سی تنظیم افواج پاکستان کی ملکیوں دفاعی خدمات اور خاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور افواج پاکستان کے شہدہ کو ہر سال چھ ستمبر جوم دفاع کے موقع پر خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے سلانہ پر وقار تقریب کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اس موقع پر اوپی ڈبلیو سی کے چیئرمنڈ نئیم نقشبندی نے پاکستانی ہائی کمیشنر نفیز ذکریا ہائی کمیشن کے دیگر افسران اوورسیز کمیشن پجاب کے وائس چیئرمنڈ وسیم رامے وفاقی محتسب کے اوورسیز کمیشنر احسان احمد خکھر اور دیگر اداروں کی اوپی ڈبلیو سی تنظیم کی کمیونٹی خدمات کے حوالے سے معاملت اور رہنمائی پر خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا نئیم اباسی بائی عبد بائی و چیئرمنڈ سنوچی بیلی عنای کمیشن رو میری بے بسید قسمت نگریہ جو کمیشن روی کمیشن رو فرمانی بازید و فرمانات ما حکریہ اداروں میں بے امید بائی و ٹا کو پیزشن روی کمیشن روی کنیز میں دوسری روی تنظیم پر صرف روی کمیشن روی مجرede اور فرا accountable اور میکتبہ ایفکر جو سایٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے کام کیا جس طرح انہوں نے مختلف فورم بنائے اور ہر جگہ پہ چوبیس کھنٹے وہ حاضر ہیں اور بلا لوس بغیر کسی معافضہ قیمت لیے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی اس کا میں نیایتی دلی تو پہ ان کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنا کام جو ہے آئندہ بھی اسی طرح جاری رکھیں گے مرکزی صدر حاج عبد حسین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اوپی ویو سی کمیونٹی کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جس نے کشمی ریشو نادرہ پاسپورٹ ویزا لینڈ مافیا پی اے اے سمیت دیگر کمیونٹی مسائل کو جاگر کر کے ارباب اختیار تک پہنچایا اور کمیونٹی کی رضا کرانا طور پر خدمت کی گلاہ مسینوان پیور چیف نائنٹی ٹو نیوز جوکے ادھر برمنگم میں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے والے بے گھر اور ضرورت مند افراد کے خدمت کرنے والی فلاحی تنظیم نے برمنگم سٹی سینٹر میں فریش فوڈ کیفے کھول دیا بے گھر افراد کیفے میں بیٹھ کر کھانے سے لطف اندوز ہو سکیں گے احوال جانتے ہیں عابد کازمی کی ریپورٹ میں برمنگم میں فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو نے لاکڈون میں نرمی کے ساتھ ہی ہوملیس افراد کے لیے برمنگم سٹی سینٹر میں فریش فوڈ کیفے کھول دیا ہے جس میں بے گھر افراد بیٹھ کر تازہ گرمہ گرم کھانے سے لطفندوز ہو سکیں گے بے شمار ایسی ہوملیس افراد ہیں جن کو کسی چھت کے نیچے بیٹھنا بھی مجسر نہیں جس کی وجہ سے اوپن کچن کیفے شروع کیا گیا جہاں ان کو فری گرم فوڈز مہیا کے جاتا ہے تاکہ وہ بھی چھت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا سکیں اس موقع پر کیفے میں کام کرنے والی اوورسیز پاکستانی خواتین نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمیں ان ضرورت مندوں کی خدمت کر کے دھلی سکون ملتا ہے جس پر ہم فیڈو نیڈو کے چیف اگزیکٹیو زہد بھٹی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں کار خیر کا موقع فرہم کیا خوش ہے کہ ہمیں فوڈ ملتا ہے اور یہ خوش ہے کھانے سے بھی آرچی سے بہت خوش ہے ہیپی ہیں الحمدللہ دوسروں کو خوش ہے کو خود بھی خوش ہے ہو یہ سب لوگ بھی خوش ہے ہم سے تو ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں اللہ کے لئے ہم کام کریں اسلام کے لئے کریں اس دوران فری کھانا کھانے والے ہوملیس افراد نے بھی گفتگو کرتے ہوئے اتمنان اور خوشی کا اظہار کیا اس پروجیکٹ کے منتظم سیدہ نیدہ بخاری نے 92 نیوز کو بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہوملیس کی مشکلات کو دیکھ کر ان کی مدد کے لئے اپنی پالیسی ترتیب دے سکیں جس کی وجہ سے ہر روز نے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم ہمیشہ فوڈ ڈسٹریبیشن کرتے ہیں آج بھی ہم نے ایک اٹھ ویک کا راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور کیونکہ لوگ ڈاؤن کھل گیا ہے تو کافی سارے ہوملیس آ جائے تھے اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی کیفی بھی اوپن کر دیا جہاں پہ سب کو فری ہات میلز مل رہے ہیں اور آج ہم نے اپنے جو ہوملیس اور جو بھی نئی پیپلز تھے ان سے ان کا فیڈبیک بھی لیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے بے گھر افراد کی سپورٹ کے اس جذبے کو دیکھ کر نہ صرف پاکستانیوں ولکہ دیگر کمیونٹیز کے لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے اس جوش و جذبے کی بہت تعریف کی ہے آبد کازمین 92 نیوز برمنگم لندن کے نواحی علاقے گریز میں کنگز فانڈیشن کے ذریعہ اتمام کانسلر کیسر عباس نے مقامی سے کمیونٹی کے مدد سے لوگ ڈاؤن کے درمیان پھسے گیارہ خاندانوں کو کھانے کا سامان تقسیم کیا سامان ایسے لوگوں کو دیا گیا جو ویزا اور دیگر مسائل کا شکار ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بے روزیف یو کے خلام حسین آبان کے ریپورٹ میں بات لوگوں کی خدمت کی ہو تو مختلف مذاہب کے لوگ بھی مل کر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں لندن کے نواحی علاقے گریز میں جہاں پر کانسلر کیسر عباس نے مقامی سک کمیونٹی کے ساتھ مل کر لوگوں کو کھانے کا سامان مہیا کیا اس موقع پر کانسلر کیسر عباس کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کرنا ہی سیاست ہے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا ملک الوی کا کہنا تھا کہ انسانیت سے محبت عبادت کا دوسرا نام ہے سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے حاجی محمد زمان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی مدد کر کے دلی خوشی ہوتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں کورونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن میں پھنسے افراد کی مدد کا سلسلہ جاری ہے اور لوگوں کی بلا مذہب و نسل خدمت کی جا رہی ہے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیں گے 92 نیوز یوکے ناظرین بلجیم لیکزنبرگ اور یورپی یونین میں پاکستان کے سفیر زہیر اسلم جنجوہ نے مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کے نمائنوں کے ساتھ آن لائن ملاقات کی اس ملاقات میں طلبہ نے دوستانہ محول میں اپنے تجربات سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا دیارے غیر میں درپیش مسائل پر بھی اظہار خیال کیا گیا برسل سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر محمد کابران کے ریپورٹ کرونا وبا کے باعث آن لائن ہونے والے اس سیشن میں سفیر پاکستان نے ابتدائی کلمات میں کوویڈ نائنٹین کی وبا کے دوران مشکل وقت میں طلبہ کی خیر و آفیت دریافت کی انہوں نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں سفیر پاکستان ظہور اسلام جنجوہ نے کہا کہ یورپ میں صورتحال میں نرمی آنی شروع ہو گئی ہے مگر وبائی مرض ابھی ختم نہیں ہوا یورپی حکومتیں اس وبا کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل پہ رہا ہیں لہٰذا تمام پاکستانی طلبہ مقامی حکام اور اپنے تعلیمی اداروں کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں دیگر آپ نور verنو distان ہے تجاری شروع پی romان البارد مجھے مجھے رہے۔ مجھے لئے کہ آپ جن کے لئے جانگی ہے رہے کے ساتھ مجھے ہمارے ورمائے وضع ناقصر and پیدایے ہیں لئے اپنے اوپنے پاکستانی کا التصالب مجھے اس کے لئے کھنوز ، مجھے گھر مجھے افترین تھے جائے گزر میں گھر سے کھڈایا زہیر جنجوہ نے پاکستانی طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ سفارت خانے میں اپنا اندراج کروائیں تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں ان سے فوری رابطہ ممکن ہو سکے اور انہیں جلد معلومات فراہم کی جا سکیں انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے سفارتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا اس موقع پر پاکستانی طلبہ نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران اپنے تجربات اور درپیش مشکلات سے آگاہ کیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں رائل کمیشن کے جانب سے آن لائن پینٹنگ مقابلے میں پاکستانی طالبہ نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے آن لائن پینٹنگ کا مقصد کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن میں کام کرنے والوں کو خیراجی تحسین پیش کرنا تھا سعودی عرب کے شہر الجبیل میں رائل کمیشن کے جانب سے آن لائن پینٹنگ کا مقابلہ منقض ہوا جس میں چورانوے بچوں نے شرکت کی جس میں پاکستانی طالبہ تحریم عقیل نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے تحریم نے اپنے پیغام میں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز پولیس اہلکاروں اور دیگر کو خیراج تحسین پیش کیا ہے تحریم کی خوبصورت پینٹنگ کو ججز نے بے حد سرہا اور انہیں تعریفی اثنات کے ساتھ سات سو ریال کی رقم بطور احنام اتا کی گئی اوورسیس پاکستانی کمیونٹی نے ہونہار طالبہ کے والدین کو اس کامیابی پر مبارک بات پیش کی ہے تحریم عقیل نے اپنی اس کامیابی پر اظہار خیال بھی کیا سعودی رائل کمیشن جبیل کی جانب سے پینٹنگ کا جو آن لائن مقابلہ منقض کیا گیا تھا اور اسے میں میری دوسری پوزیشن آئی ہے میں بہت خوش ہوں اور میں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے والے تمام فرنٹ لائن ڈاکٹرز پولیس اہلکار اور پیرامیڈکل سٹاف کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اور میں لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ کو لازمی اپنا ہے کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اسی کے ساتھ بولٹڈ مشاہ میں لاہم خبریں آپ جان چکے ہیں آپ دیکھتے رہیے نائنٹیٹو نیوز یوکے